جائے جائے شریفیت آرام جب منوش سنسار کی جو انکول پریشتی ہیں سنسار کی جو انکول بھوک پدالت ہیں یدی منوش کیول ان کی پرابطی میں ہی بھگوان کی کرپا مانتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے کیوں؟ کیونکہ بھگوان کی کرپا تو نیرنطر ہے سب پر ہے اور ہر پریشتی میں ہے جیمن میں جو بھی یہ ہماری انکول جو بھوک پدالت ہیں جن میں ہماری بدھی ان کی انکول رہتی ہے یہ سب تو منش کو مایا کے اور موہوں کے بندن میں باندنے والے ہیں اور اس موہوں میں باندھ کر بھگوان سے الگ کرنے والے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کی پرابطی میں ہی بھگوان کی کرپا مان لیتے ہیں یہ ہم سے بھول جاتے ہیں ہوتا ہی ہے کہ جب بھی منش بھگوان کا بھجن کرتا ہے بھگوان کی نام کجب کرتا ہے بھگوان کی کتھاؤں کا پارٹ کرتا ہے اور اس پریشتی میں جا کے سنسار میں جو بھی اسے بھوک پرابطی ہیں بھوک کی پرابطی میں اس کو تھوڑی سی سفلتہ مل جائے تھوڑے سے اس کے بھوک ایشور بڑھ جائے تو کیا کرتا ہے؟ اب وہ یہ ماننے لگتا ہے میرے دی کامنا پوری ہو گئی مجھے یہ لام ہو گیا یہی تو سوچتے ہیں اب جہاں منش بھی ایسے بھوک پرابطوں کی بھولتا میں بھگوان کی کرپا سمجھے گا اب وہ بھوک پرابط کسی بھی پرکاس سے اس سے چھن جائیں نشٹ ہو جائیں تو کیا کرے گا؟ اب وہ الٹا سوچنے لگے گا کہے گا بھگوان بھگوان تو بڑی نیردائی ہیں بھگوان کی کرپا پوپا نہیں ہے مجھ پر اور دیکھو گا تو کہے گا بھگوان نیائے نہیں کرتے ہیں بھگوان تو نیائے تھوڑی کرتے ہیں پتا وہ کتنا بلا آدمی ہیں سب کچھ اس کے پاس میں ان کا بھجن کرتا ہوں ان کا نام لیتا ہوں پھر بھی سب کچھ مجھ سے چھین لیا اور دیکھ آج ہوگا تو کہے گا اے بھگوان ہی نہیں یہ سب تو فالتوں کی کلپنا ہے بھگوان کسی نے دیکھا ہے اگل وگل دو تین لوگوں سے پوچھ تم نے بھگوان دیکھے اے بھگوان ہی نہیں ہوتے ہی نہیں ہے ہوتے تو کیا ایسا ہوتا اتنا میں نے بھجن کیا تو میں یہ ساتھ ایسا کیوں ہوتا یہ کہہ کر بھگوان کی ستہ کو ہی اسوکار پر گیا اس لیے جیون میں اموک استطیق میں بھئی اس پر استطیق میں بھگوان کی کلپا ہے اس پر استطیق میں بھگوان کی کلپا نہیں ہے اس میں کلپا ہے اس میں کلپا نہیں ہے یہ ماننا ہی ہمائی سب سے بڑی بھول ہیں سب سے بڑی بھول یہی ہے دیکھئے دیتتتاج بلی تھے نا بھگوان کی بھکتے تھے اب کیا ہوگا دیرے دیرے دیتتتاج بلی تیروکی پردری پردے ہو گیا تھے نا وشوی وجی ہو گئے تھے دیبتاؤں کی شکتی دھیرے دھیرے چھین ہونے لگی سماپت ہونے لگی اب دیوتا بہبیت ہو کر ادھر چھپ گئے ادھر چھپ گئے بارے بلی تینوں لوگوں پہ راج تھا اب بھگوان کی بھگتے تھے بھگوان کی کرپاں مانتے تھے اب کیا ہوا دھیرے دھیرے ان کے مند میں اس بات کا اہنکار آنے لگا کہ میں تو ترلوکی کا سمرات ہوں ہے نا میں تو ترلوکی کا سمرات ہوں ترلوک میں نے بجائی کر لیا ہے کہیں نہ کہیں اہنکار کا شونی بھاو ان کے اندر پرکٹ ہو گیا اب ہوا چاہے جو کچھ تھا بلی کو جو کچھ بھی پرابت ہوا تھا تھی تو وہ بلی پر بھگوان کی کرپاں اب کرپاں کرنے کے بعد کیا ہوا بلی کے اندر سوش مروپ میں اہنکار زمنے لے لے لگا اب بھگوان نے کیا کیا بھگوان نے بلی کی سارے راج سارے اشور کا ہرن کر لیا بابن بھگوان کے روپ میں آکے سارے ادھا جتھا اشور تھا ان سب کا ہرن کر لیا اب بھگوان بلی کے ساتھ ایسا کیوں کیا تو اتتر یہاں پہ بلکل سیدھا سے ہی ہے کہ بھگوان نے بلی پر ایسا کیا بلی پر کرپا کرنے کے لیے کرپا اس لیے کی کہ بلی کو جو اپنے راج کا اپنی بہین اپنی جو بجائے تھا بجائے کا جو اہنکار ہو گیا تھا اب وہ اس پرکار بڑھتا جاتا تو نا جانے کیسی ستھی آگے اپنے ہو جاتی ہو سکتا ہے کہ راجہ بلی بھگوان کا بھی وسمان کر جاتے ہیں تو وہ بھگوان کیوں لگ جائیں اس اہنکار میں نہ رہے اس لیے بھگوان نے ان پر کرپا کری بعد میں راجہ بلی نے اس بات کو سوئکار کیا تھا مہاج بلی کا جب پرسند پڑھیں گے تو وہاں پہ پھر بعد میں انہوں نے سوئکار بھی کیا ہے اب بھئی کہنے کو کیا ہے ارے بلی کا راجہ لے لیا بلی کا سرابناش کر دیا اس میں کیا کرپا کری لیکن نہیں ایسی بات نہیں ہے بھگوان نے کرپا کری ہے اس میں وہاں پہ جب بھکتراج پریلاد وہاں پہ آئے بھگوان کی سرطی کری تو انہوں نے کہا کہ پربو آپ نے ہی بلی کو اشوال پون جو اندرتو ہے وہ پردان کیا اور آج آپ نے بلی سے وہ لے کر اس پر پھر بڑی کرپا کری ہے کیوں کیونکہ آج آپ کی کرپا سے یہ آتما کو بھی محیط کرنے والی جو راجشتری ہے جو دھنسپڑا اشوالے ہیں اس سے بلی مکت ہو بیا کیونکہ پربو اس اشوالے کے محوث سے تو بڑے بڑے بدوان بھی محیط ہو جاتے ہیں ایسے اشوالے کو چھین کر آپ نے بہت بڑا کرپا کیا یہ سرور لوگوں کے اشوال یہ انتریامی میں آپ کو نمسکار کرتا ہوں تو بھگوان جب بھی اس پرکار سے کسی پر کرپا کرتے ہیں تو اس کے اشوالے کا ہرن کر لیتے ہیں اس کے اشوالے کا ناش کر دیتے ہیں اب یہ تو پرسنگ بس آ گیا کہ جیسے یہاں پہ بھگوان نے کہہ دیا کہ میں جس پر کرپا کرتا ہوں اس کے دھن بیباب اشوالے کا ناش کر دیتا ہوں لیکن بھکتوں نے اس کو الٹے طریقے سے لے گئے بھجن میں لگ گیا بھگوان کی وہ بھلی کا پرسنگ ہے اس پرسنگ سے آپ کو پریانہ لینی چاہیے ہے نا تو جب بھی ایسا ہوتا ہے تو ایک بار کو تمہیں شدکھی ہو جاتا ہے کی کریں کیا ہے نا بھئی اسی پرکار جیسے بھی جس کے سممان کی بھردی ہو اور بھگوان اس کو آپمان کروا دیں ہے نا اس کو کہیں لجت کرتے ہیں تو بھگوان کیا کرتے ہیں بھگوان تو اس لئے کرتے ہیں کہ یہ مان اپمان کی جو مایہ ہے اس سے چھوٹ کر میڈی ہو بڑے تو اس پرکار سے جتنے بھی بھگوان کی لیلیاں ہوتی ہیں سممیں بھگوان کی کرپا ہی ہی تو ہوتی ہے ہم سب کی بھکتی بجن میں کمی کہاں لیتی ہے اتنی بھکتی کرتے ہیں بجن کرتے ہیں نامجب کرتے ہیں کمی کہاں لیتی ہے کمی یہی رہتی ہے یہ جو سوکشنو جو بھکار ہے نامجب کرتے ہیں من کے وشہ ہے نامجب کرتے ہیں بس من کے وشوں سے دور رہنے چیئے یہ جو وشہ بھکار ہیں یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں کسی نے چار بار تاریخ کر دی ارے بڑے بھائی مہاتمہ ہو گئے کندھے چوڑے ہو گئے سینہ 56 چیلے ہو گئے ہم تو مہاتمہ ہو گئے اور چار لوگوں نے ملکے جوتیں مال دیئے یہ کیا ہو گیا نہیں پہستیتی چاہے شم ہو چاہے وشم دونوں ہی پہستیتی میں بھگوان کی کرپا کو سیرکھائے کرنا یہ سچے بھکت کا لکھنہ یہ یہی سچے بھکت کا لکھنہ یسے ایک استیتی اس کا بیباہ ہوا بڑا پریواست سمپنے تھا سب کچھ سا پریواہ میں لگ بھگ بھگ دو برش کے پرش سنتان مصرم ہوئی نہیں تھی ان کی پتی کا قسمات شریف پورا ہو گیا اب کیا ہوا ہے نا اب بال بچے تو رہے نہیں ہے نا بال بچے رہے نہیں شنگار میں استریوں کا من لے گی تو شنگار کس کے لئے کریں پتی رہا نہیں سنسار میں من لگاؤں تو سنسار میں من اب پریوہ میں اکیلے ہو گئی بال بچے نہیں جو اپنے دیویدانی ہیں جی تھانی ہیں ان کی بات یہ آبوشن بھی نہیں سنسار میں رضم سکے وہ بھی ستیتی ختم ہو گئی تو اب کیا کلا بھگوان کا بجن نیرنت روپ سے بھگوان کی بجن میں لگ اور آب کہتی کیا ہیں ایک دن سنت سوا میں پریشن پوچھنے پر کیا کہا کہ ایسا نہیں ہوتا تو میں بھی بال بچوں میں لگ جاتی سب کی تیرہ ساس انگار کرتی سنسار میں گھومتی سنسار میں رمتی تو اس پریشتی میں بھجن کرنے کی جیسی سُبھدہ اور جیسا من میرا آج ہے بیسا تب نہیں ہوتا یہ بھگوان کی کرپا ہی تھی جس نے مجھے جگت کی جتنے پرلوبہ ہیں جتنے وشہ ہیں ان سب سے دور کر دیا سب ہٹا دیئے اور اپنی لگنے کا عبصہ پریدان کیا یعنی آج کی پریشتی میں ایسا کسی کے ساتھ ہو جائے اور بھگوان کی بڑی بھکت ہو تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں جب تک بھگوان کو دن میں دس گالی سنا نہیں لے گی تب تک وہ شانتی سے تو بیٹھے ہی نہیں لیکن تک یہاں پہ کہ بھگوان کی بڑی کرپا جو بھگوان نے ایسا سوہ بسر بھگوان کی دیو بھلی بھپتی ہے لیکن وہ بھگوان لیے منگل مہی ہے تو کیونکہ اس بھپتی نہیں ہمیں بھگوان میں لگا رکھا ہے منوش کی سطح کیا ہے بڑی بڑی کپڑے مل جائیں پہننے کو بڑی بڑی مکان میں پہنے کو مل جائیں بڑی سے اس سے ملے چار طریقے کی باتیں کریں ہے نا وہ اسی کو سنسار کو سکھ بھان لیکن یہ سکھ نہیں ہے کسی نے آپ کو عادہ سے بلا لیا کسی نے دھتکار دیا ہے تو دونوں شبد ہے نا نہ ہی ان سے کچھ آپ کا بنا نہ ہی کچھ بگرا کسی نے پانچ سممان کی بات بھاونا ہی آئی نا اگر بھاونا نہ ہو تو آپ کا اس سے کچھ ہوا کچھ بھی نہیں ہوا لیکن ہم لوگ نے ایک کلپنا بنا رکھی اپنے من دھانا بنا رکھی ہے کہ بھائی سنسار میں جتنی ہماری پرتشتہ ہو جائے ہے نا جتنے لوگ ہم سے اوپا ہو جائیں جتنے ہم سے نیچے ہو جائیں گے ان باتوں سے ڈر لگا دیتا ہے جلاسی کہیں نندہ ہونے لگی کام پرنے لگے کشین سماج میں کچھ ہو گیا ارے اس نے مجھے کہیں مو دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا میں اتنے سمجھ میں سماج میں اپنا سممان بنایا گیا سارا سممان ختم ہو گیا میں جی کے کیا کروں گا یہی کرتے ہیں نا لوگ جا کرتے ہیں آتمتی اگلی جڑ ملک بلکل جڑ ملک کوئی سماج دار انسان تھوڑی ہے اس سماج میں جت کم ہو گئی کسی بھی کان سے تم اگلی تم سے بڑا ملک کون ہوگا تم سے بڑا ملک کوئی نہیں ہوگا اب یہاں تو تم نے دک بھو ہوگا دک میں ہی پیان آگے اور پرلوک میں جا جو درگتی ہوگی وہ الگ آنے کے واج جو پشو یوم ملے گی سور کی یا کھوکر کی وہ الگ کیا کر لیا سماج سوپر اٹھتے بھجن کرتے بھئی بھگوان جانتے ہیں اور آپ کو لوگ ہو گیا ہو تو آپ کے لوگوں کو دور کرنے کے لیے یا ڈاکٹر کو کوئی کڑوی دب آپ کو دینی پڑے تو وہ دے گا نی کیا بس اسی پرکار ہمارے من کو شک دکھرنے کے لیے نرمل کرنے کے لیے کیوں کیونکہ نرمل من جنہ سو مو ہی پاوا آپ آئے تو لوگ کیا کرتے ہیں بس سیل فی لے کے ایک سیل فی لوگ انٹرنیٹ پہ ڈالتے ہیں کوئی سنت مہاتمہ ہے کہیں ملے گئے درسان ہو گیا ان کے پیہ چھوڑے ہیں فوٹو کھجوا لیا ترن ڈال دیا انٹرنیٹ پہ ترن نیٹ پہ ڈال دیا مہات جی سے آسرواد لیتے ہوئے لوگ نے آئے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ آپ کے اہنکار کو آئے دھنی ہیں بڑے پیتشت ہیں بڑا ایشور ہیں مکھی منتری ہیں ان کے ساتھ کسی بیٹھل کو مل جائے یہ کتنا بڑی ہوگا چا لوگ ہمیں جانیں گے ہماری پوٹو پہ لائک جاتا آئیں گے کمنٹ جاتا آئیں گے لوگ شیئر جاتا کریں گے اتنے بڑے آدمی ہیں یہ ہمارے گھر آ جائیں یہ جو بیماری ہے یہ سماج سے مان سممان پانے کی بیماری ہے یہ دلگتی کر دے گی مان پانا بڑائی پانا یس پانا دھن پانا آرام پانا جہاں کچھ بھی پانے کی اچھا ہے اور جہاں یہ پوری ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں نا جہاں یہ پوری ہو جائے ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پوری ہوگی جانتے ہیں بس نہیں چل دی اور جہاں یہ پانے کی اچھا پوری نہ ہو کچھ دی پڑے تو تیاغ دی 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 نہیں اچھا مکہ مطی جی سب پھوٹو کچھانی ہے ایک پھوٹو کا بھائی صاحب پچاس یار پہ لگے گا پچاس یار کن دے گا ہم نہیں کچھوانی پھوٹو اور فری میں فری میں کسی کو دھککا دے کسی کو پٹک کے کسی کو مار پیٹ کے کچھوانی پڑے کھچوا لیں گے تو جہاں کچھ دی پڑے بہاں سے بس کچھ تیاغ نہ نہ پڑے کچھ تیاغ نہ پڑے بہاں بھلی بھلی جیتی ہو جائے پھوٹو کھ جانے گئے دس یار پہ پانچ یار پیچھ واپس لوٹا ہے دینا نہیں پڑے بھلی بدنامی ہو جائے تو بہاں سے مانوش ہڑی جاتا ہے اب نہیں ایسا میرا میرا بہاں کیا کام ہے اتنے بڑے بڑے لوگ ہمار بھائی بہاں کیا کام ہے نا بہ یہی یہی استثی ہے آج پتا کمار رہے ہیں ان سے کچھ مل رہے ہیں بڑے پوج پتا جی ہیں اور جب ان سے کچھ مل بند ہو گیا اب ان کی شیوہ کرنی پڑ رہی ہے تو ہے نا یہ استثی ہے جیسے کوئی آدمی بیمار ہو اور دبائی پہ چل داؤ دبائی کھانا اچھا کسے لگتا ہے اب دبائی کھاتے کھاتے پانچ سال ہو گیا سری کو لقوا مار گیا بستر پڑ ہو گیا تو اپنے ہی من میں آتا سری چھوٹ جائے تو بڑی ہے سات رہنے والے گھر والے سم من دوست سب ایسی بات کرنے لگتے ارے گھر نرک ہو گیا بڑا دکھ ہے سکھ نہیں مانتے سکھ کوئی نہیں مانتا پڑے ہی آدم سے بجن کرو کچھ نہیں کرنا واسطہ میں جو ایسا احصال آتا ہے بھگوان منش کو چتانے کیلئی نشٹ کرتے رہتے تم سکھ اکھٹے کرو ہم سکھ کو نشٹ کریں بس تم جنجٹ اکھٹے کرو ہم تمہارے جنجٹ ختم کریں جیسے کوئی چیل ہے چیل کی چوچ میں کوئی ماس کا ٹکڑا ہو تو جہاں تک وہ ٹکڑے کو لے کے اڑھے گی بھائی تک جو کوئے پیچھے کوئی بھاگے گا نہیں اب جتنے پیچھے بھاگ رہے تھے سب وہ دیکھیں کہ ٹکڑا کہاں گر وہ بھاگو بس یہی سمجھلو کہ سنسار کی جتنی بستو ہے وہ سب اس ماس کے ٹکڑے کی ترہ ہیں اور جتنے منش تمہارے پیچھے ہیں سو سپنے پر وہ تمہارے پیچھے جن کبھو بھتر ہیں جہاں ٹکڑا نیچے گر پھر تمہارے پیچھے کوئی نہیں کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں مان نہیں رہے دھن نہیں رہے سواس نہیں رہے مکان نہیں رہے نوکر چاکر نہ رہے کھانے کو کچھ نہ رہے تو کوئی آپ کے پاس آئے گا ایمان دائی سے بتاؤ کوئی آپ کے پاس آئے گا کوئی نہیں آئے گا لیکن جو بھگوان کا بخت ہے جو ہر پہستیت میں بھگوان کی کرپہ مانتا ہے وہ سوچے کہ یہ بڑی کرپہ دی جتنے بھی گرنے والے تھے جتنے گرانے والے تھے سب اٹ گئے یہ صحیح ہوا یہ صحیح ہوا سب اٹ گئے بھگوان جی میں ایک کثہ آتی ہے نل کوبا اور مانی گیف دو ہوئیہ تھے گندر کوئے کے پتر تھے دن رات کیا کلتے تھے بس بیار کلتے تھے کوئی دوکنے او ٹوکنے والا نہیں یعنی یعون تھا دھن سمپتی تھی پروت پتہ ابیویک بودھی تو تھی نہیں اب دیکھو کہا جاتا کہ چارو میں سے ایک بھی ہو جائے تو انہلت ہو جاتا اور ان لوگوں میں چارو اکھٹے ہو گئے ان کے کوئے کے پتروں میں چارو تھے یعون کا مد دھن کا مد ادھیکار کا اہنکار کوئے کے پتر سچھا چاری اب ایک دن آپ سناوں کے ساتھ جل بیہار کر رہے تھے نا نا جی دیکھتے جو اس تھی اس اس سمیں بہار نکل لائیں کپڑے پہن کے کنارے ہو گئیں لیکن وہ دونوں ارے نا جی آؤ آپ بھی آؤ کہاں بابا پا نے بھوگ ہو نا سممان کرنے کی بھانتی سممان کرنے کے اسطان بر تم دونوں جڑ بنے ہو جاؤ جڑ ہو جاؤ برکٹ ہو جاؤ اب پریشنی کیا ہے سنت مہات 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 چھما کرنے والے ہوتے ہیں یہ کیا ہوا بھلا کرنے والے ہوتے ہیں پھر نا جی میں پروت کیسے ہوا کیوں سر آپ سو ورش تک برکٹ ہو گئے لیکن اس یونی میں بھی تمہیں نت نرنت بھگوان کی سمیرتی بنی رہے گی اور جب تمہارے ادھا کا سمیح آئے گا تب بھگوان کے دور تمہار ادھا ہو گا کتنی بڑی کرپا کری کتنی بڑی کرپا کری جو بھگوان کسی نے کیا کیا وانا بنا دیا وانا بنا دیا اب ناج جی کو بڑا دکھ ہوا بھگوان کو اُلٹا سو سنا دیا کسی کا سک تم سے دیکھا نہیں جاتا اپنا بھلا چاہتے ہو لیکن بھگوان نے باس تم میں کیا کیا تھا بھگوان نے کرپا کری تھی بھگوان نے پشت ہوا بھگوان نے بتایا کہ ہم نے تو آپ کے ہیت کے لئے کیا ہے نا اَبُگُن مُولِ سُولِ پرَمُدَ سَبْ دُخْخَان تَاتِ کی نِوَادَن مُنِّ مَنِ يَحْجِ جَان اس لئے میں نے نِوَان کر دیا کیونکہ میں تمہیں دکھی نہیں دیکھ سکتا تھا بھگوان کا جب ناد جی نے رکھا تو ناد جی نے بھر پربو میں دھن ہو گیا نیتوں سے پریم کے اشروع کرنے لگے مونی تَن پلک نیا نبھری آئے سری پلکت ہو گیا تو سمجھنے والی بات ہے نا کہیں ہمارے وشیوں کا حرن ہو رہا ہے من چاہی وستو نہیں مل لئی ہے تو وہاں نشے ہی سمجھنا چاہی کہ بھگوان ہم پر کر رہے نشے ہی یہ سمجھنا چاہی بھگوان کی کر کا کوئی ایک سورپ تھوڑی ہے وہ نا جانے کب کس روپ میں پرگٹ ہوتی ہے ہاں جگت کی جو سفلتا ہے وہ بھی اس کا روپ ہے ہم سنسار کے بھوگ روکی ہمارے انوکل جو بشے ہیں ان کی پرابطی بھگوان کی کرپ مانتے ہیں یہ بھگوان کی کرپ کا درشن ہے لیکن کی ایک سورپ سے ہے ہر سورپ سے نہیں ہے کیونکہ اس سورپ کو اپنے بھگوان کی کرپ مان لیا اب وہ بھوگ سماپ ہو گئے تو آپ نے بھگوان کی کرپ اپنی بھکتی کو دوسروں کی ہت کو بھلائی کو بھول جاتا ہے اور اپنی لوک دیو میجر لگ جاتا ہے نا تب بھگوان ان سب بستو کو ہرن کر لیتے ہیں دور کر دیتے ہیں مان گیا دھن گیا یش گیا پیتشتہ گئی سب چلا گیا نا اب منش شروع چھٹ پٹھانے لگتا کیا کریں اب اس سمئے بھگوان موس کو آتے ہستے ہیں دیکھو یہ میرا پیارا بچہ ہے کتنی بیپتی میں تھا ساری بیپتی سے بچ گیا جسے ہم سمپتی مانتے ہیں وہ بیپتی ہیں بیپتو نیب بیپتی کوئی بیپتی نہیں اور سمپتو نیب سمپتا اور جتنی سمپتی تمہیں اکھٹی کر رکھے وہ سمپتی نہیں بیپتی بیپتی بسمرن بشنو سمپن ناران اسمرتی بھگوان کی بسمرتی بھگوان کی اسمرتی ہی سمپتی ہے کہ ہنم بیپتی پر سوئی جب تب سمرن بھجن نہ ہوئی جس میں بھگوان کا سادن بھگوان کا بھجن بھگوان کا اسمرت نہیں ہوتا نا وہ سمیں بھلے ہی سو بھگوان مانا جائے بھلے ہی چار ہو تمہارا یہ شورہ ہو کی تی ہو بڑی لوگ پوجہ پاٹ کر رہے ہوں سارے بھوک تمہارے سامنے سارے سکھ تمہارے پاس ہو لیکن اس سمجھ بھگوان کو بھولے ہو بھگوان کی وہ سے یوداسین ہو تو تم بھپتی میں ہو اس بھپتی یہی ہے جب تو سمجھ نہ بھجن نہ ہوئی اور اس بھپتی کا بھگوان سمجھ لو جتنا مان ہے سمان ہے بھوگ سب نش چکل دیں گے وہ نہیں چاہتے کہ میری سنتان بھپتی میں میں کیا کیا پربو یہ کیا ہو گیا اب بھگوان کا اس من ہونے لگا باس یہی بھگوان کی قرپ اپن ہو جاتی ہے باس یہی بھگوان کی قرپ افلت ہو گئی ہے نا لیکن ہم یہی باس سمجھ نہیں ہے جب ہم دھن کی پرابتی کے لیے سنتان کی پرابتی کے لیے مکان ہو گیا کمائی یہی سب تو ہے سلی اسی میں تو جائے نا بھگوان کی قرپ اسی کو مال لیتے ہیں بھگوان کی قرپ کو بہت چھوٹا کر دیا اور غلط طریقے سے لے لیا بھگوان کی قرپ ٹھیک یہاں بھی ہے لیکن یہاں پہ بھگوان کی قرپ تب ہے جب یہ جو سمپتی جو سامرگی ملی ہے ان کو بھگوان کی سامرپ کر دو اور جہاں بھوگن لگے جہاں بھول گئے جہاں دھرم سے بھشٹ ہو گئے جہاں دھرم سے بھشٹ ہو کر جہاں بھوگوں کی گلام ہو گئے بس بہی دکھ میں آگیا بہی بہی لگے گا بس اب دکھ ہو گیا بھگوان کی سچی کرپ کہاں بھگوان کی سچی کرپ وہی ہے جہاں بھگوان کا اسمن ہو جہاں بھگوان کا پریم ہو جہاں بھگوان کی چرنوں میں انگراؤ ہو کتنی بھکت ہوتے ہیں ابھی چال دن ہوئے بھکتی کی ہوئے چال دن ہوئے نام جب کی ہوئے بھگوان بتاؤ وہ آدمی کتنے پیسے وارہ ہو گیا وہ کتنا بڑیہ ہے کتنے بڑیہ سے رہتا ہے بتاؤ اس کا بیابا بڑیہ ہو گیا ہے آپ نے اس پر کرپ کری ہمارے سال تو آپ کا بھگوان اچھا نہیں آپ نے کوٹی ہم سب کو بھگوان میں لگانے کا پیاز کریں نہ کہ ہمارے جو سگر سمبندی ہیں ان کو نرک میں لے جانے کا پیبند کر دیں جتنا آپ کے پاس سمجھ ہے چیشتہ پور بک سب کو نام کو دیش سمجھ سمجھ نام جب کر سمجھ کیوں خراب کر نام لو ہے نام جدی آپ کے اپنے سمبندی رکھتے ہیں تو کیا ہوگا دکھو وہ پتہ پتہ نہیں وہ مات بھی مات نہیں وہ بھائی تمہارا بھائی ہو بھائی نہیں وہ گروہ بھی تم سے درو کرنے والا ہے جسے تم اسٹی دیم مانتے ہو یہ بہت تمہیں بھگوان میں نہیں لگاتے نا تو تمہارا ارے ہماری پوجا کرو ہم تمہاری شدی دیو ہیں کیا چاہیے پیسہ چاہیے مایا چاہیے سمپتی چاہیے سب دیں گے تمہیں وہ تمہیں بھگوان سے بھمک کر بھوگو میں لگا رہا ہے وہ کوئی دیت تا نہیں بھگاؤ کچھ نہیں ہو تم ہمیں جہود کس کی ہے بس وہ ہی ہے جو ہمیں اس مار میں لگا دے تل س س بھا ت پر وہ ہی پر مہ کر نے والا ہے وہ ہی مجھے پرانو کے سمان پیارا ہے جس کے دوالا رام جی کے چینوں میں میرا پریم ہو جائے یہ ہی سب سے بڑی بات ہے وہ پتہ ہی پتہ کہلانے کی یوگ ہے وہ بھائی ہی بھائی کہلانے کی یوگ ہے جو نیرنتر ہمیں بھگوان کا اسم من دیکھئے اب کہنے والی بات تو بہت ہے کہنے والی بات بہت ہے مات پتہ کیا کرتے ہیں بالک تھوڑا سا دیکھتے ہیں ویوان میں دیکھتے ہیں تھوڑا بات تو اس کو بھگوان سامنے ہے مندر سامنے میٹھا ہاتھ جوڑو بھگوان کو پرنام کرو اتنا لیکن جہاں دیکھا کہ وہ ایکانت میں ہاتھ جوڑو بھگوان کا نام لے رہا ہے یہ کیا کر دیکھا کہ تمہیں عمر یہ سب کر دے گی جب پڑھائی کر جا جب پڑھائی کر دے گی یہ سب کیا کر دے یہ ہی استثیتی ہے اپنے انیسار تو زیادہ نہیں تھوڑا بہت ہونا چاہیئے کام چلا ہونا چاہیے نہیں یہ اتنی پورا اب یہ بات کہی جائے تو بچے پڑھائی نہیں کریں بلکل کریں کیوں نہیں کریں سنسار ہے جو سنسار جو اپنے شریعی دھرم وہ بھی پورے کرنے لیکن بلکل ماتر پتہ سبھی ماتر پتہ دھیان سے پتہ کو بڑیہ سے بڑیہ سکول میں پڑھائی بڑیہ سے بڑیہ سکھ گھر کرو لیکن یہ اس کے ابھیاس میں بلکل ڈالیے کہ دیکھو بیٹا اسکول سے آتے سمیں پورے استے بار بھگوان کا نام لیا کرو اور بلکل اس کے ابھیاس میں ڈالیے کم سے کم سام کو آدھے گھنٹے بیٹھا کر اپنے ساتھ نام جب آدھے گھنٹے بیٹھا آدھے گھنٹے ساتھ میں بیٹھاؤ نام جب کرو اس اب جو سمیں اس کے پاس ہے اس کے ودی دھن میں لگاؤ جو بھی آپ پڑھانا ہے لکھانا ہے جو بھی آپ کرنا ہے لیکن اتنا سمیں اس کو کم سکرم بھگوان میں دو جوڑ کے رکھو جنم سہی اس کو بھگوان کا عشر دو کوئی بات ہو جائے رام جی سب کریں گے تم چنت مت کر رام جی ہے اس کو بچپن سہی بھگوان کا عشر دو بھوگی نہیں بچپن سہی یوگی بناو سے بھگوان کے عشر ایک بھروس ایک بل ایک عشر شو وہ دھیر دھی جو اس کے عبر مانے لگے گے نا تو وہ ہی چھوٹا سا پشپ ہے وہ ہی بڑا ہو بھگوان کی چرنوں میں ارپیت ہونے یوگی ہو جائے گا وہ ہی پشپ اور آج کے لیے یہ ہی وشعام دیتے ہیں جے جے